ناظرین سنائپر کو ڈیٹیکٹ کرنا ایک چیلنجنگ ٹاسک ہوتا ہے کیونکہ سنائپر جنگ کے میدان کا وہ کھلاڑی ہوتا ہے جو ہمیشہ چھپ کر وار کرتا ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے سنائپر سے بچنا یا اسے کاؤنٹر کرنا اس لئے ضروری ہوتا ہے کیونکہ سنائپر ہمیشہ ہائی ویلیو ٹارگٹس کو ہٹ کرتا ہے اور جنگ کا روک موڑ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے کیونکہ آپ سویلین ہیں آپ کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ سنائپر کو کیسے ڈیٹیکٹ کیا جائے تاہم وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی اور ویسے بھی ناظرین یہ ویڈیو نالج پرپس کے لئے ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے ٹیکٹس کے بارے میں جانیں گے جو آپ کی طاقت میں بیٹھے سنائپر کو ڈھوننے میں مدد دے سکتی ہے ناظرین ویڈیو ڈیٹیکشن سنائپر کو ڈیٹیکٹ کرنے کا سب سے بنیادی ہوئے ہے اگر سنائپر ویزیبل ہے تو یہ پوسیبل ہے کہ دوربین یا سکوپ سے اسے ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ سنائپر کھلیام ریفل لے کے بیٹھا ہوا ہے بلکہ اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا ٹائم اور گور کرنا پڑے گا سنائپر کے طرف سے تھوڑی سی مومنٹ آپ کے لئے کافی ہوگی اور ایک اور چانس یہ ہے کہ سنائپر کی ریفل کی سکوپ سن لائٹ سے ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے تو بھی آپ اسے اس دوران بھی آپ اسے ڈھون سکتے ہیں بشرت ہے یہ کہ سنائپر نے اپنی سکوپ کو صحیح سے کور نہ کیا ہو سنائپر اپنے اردگرد کے محول کے ساتھ کیمو فلج کے استعمال کرتے ہیں لہٰذا آپ کو ایسی چیز کا استعمال کرنا ہے جو آپ کو آٹ آف پلیس لگ رہی ہو اور سنائپر اپنے آپ کو ایسی جگہوں پر چھپاتے ہیں جہاں پر آپ کا دھیان ہی نہ جائے اور سنائپر اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے لیے اپنے لیے ایسی جگہ کے استعمال کریں گے جہاں سے اپنے ٹارگٹ کو ایسی لی سپورٹ کر سکیں یہ سنائپر کسی بلڈنگ درخ اور دوسرے کیمو فلج پوائنٹ کا انتخاب کرتے ہیں نازن سنائپر کی شارٹ کی آواز بھی اس کی پوزیشن کا پتہ دیتی ہے اگر سنائپر کے مقابلے میں بھی کوئی دوسرا سنائپر بیٹا ہو تو اسے ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ایک شارٹ ہی کافی ہوتی ہے جس کی واضح سے پوزیشن کا اندازہ ہو سکتا ہے بشرت یہ کہ شارٹ سے آپ زندہ بچ چکے ہو اس کے علاوہ سنائپر کی گن شارٹ کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے سپیشل سینسر ڈیزائن کیے جا چکے ہیں جو کے زیادہ تر بارڈرز پر لگائے جاتے ہیں نازن تھرمل ایمیجنگ ایکیپمنٹ کے ذریعے سنائپر کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے یہ ٹکنالوجی سنائپر کی ہیٹ سٹکچر کو پک اپ کرتی ہے آپ چاہے سنائپر کسی مضبوط دیوار کے پیچھے چھپا ہو یا درخزیں جھاڑیوں میں لیکن دوسری طرف سنائپر کے لیے ایسے سوٹس آ چکے ہیں جو ہیٹ سکنیچر پیدا ہونے ہی نہیں جیتے تاکہ انہیں ڈیٹیکٹ کیا جا سکے نازن کچھ ریڈارز بھی ایسے آ چکے ہیں جو سنائپر کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اگر سنائپر کوئی مومنٹ ہی نہیں کرتا تب یہ ریڈار سنائپر کی وجہ سے سراؤننگز کی ڈیسٹربنس کو ڈیٹیکٹ کر کے سنائپر کی پوزیشن کا پتہ لگا سکتے ہیں اسی طرح ایک طریقہ کار مگنیٹک ڈیٹیکشن بھی ہے چونکہ سنائپر رائفل میٹل کی بنی ہوتی ہے تو مگنیٹک سینسر کا یوز کر کے انہیں ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے یہ سینسر میٹل اوبجیکٹ کی موجودگی کو پک اپ کرتا ہے اب چاہے وہ سنائپر رائفل ہو یا سنائپر کے پاس موجود دوسری کوئی میٹل کے چیز یہ ریڈار اسے ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے ناظرین کیمیکل ڈیٹیکشن بھی سنائپر کو ڈھوننے کا ایک طریقہ کار ہے چونکہ اکثر سنائپرز اپنے ساتھ کچھ کیمیکلز رکھتے ہیں تاکہ اپنی سمیل چھپائی جا سکے سنائپر اپنے سمیل کیوں چھپاتے ہیں یہ آگے جا کر ہم آپ کو بتاتے ہیں کیمیکلز کے طور پر سنائپر سکوپ سکین کا بھی استعمال کرتے ہیں اگر اس طرح کا کوئی کیمیکل سنائپر کے پاس موجود ہوگا تو کیمیکل ڈیٹیکشن ایکیپمنٹ کے ذریعے ان کی موجودگی کا پتہ چلایا جا سکتا ہے جو کہ سنائپر کی پوزیشن کو ڈیٹیکٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے ناظرین انوینڈ ایر ویکل بھی یعنی کہ ڈرون بھی سنائپر کو ڈھوننے میں ہیلپ کر سکتے ہیں جو کہ کیمیکل اور سنسر کے مدد سے ائر سلویسز کرتے ہیں جو کہ پوٹینچل سنائپر پوزیشن کو ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں اسی طرح ایک اور ڈیوائس ہے جسے ایس ڈی ایس یعنی سنائپر ڈیٹیکشن سسٹم کہتے ہیں یہ ڈیوائس یعنی کہ ایس ڈی ایس کئی سنسر کا کومبینیشن ہے جس میں ایکاستک، تھرمل اور ایڈار شامل ہیں اور یہ سنسر مل کر کام کرتے ہیں اور سنائپر کی پوزیشن کا پتہ چلاتے ہیں ناظرین آج کا ڈاغز بھی ٹرین کے جا چکے ہیں تاکہ سنائپر کو ڈھونڈ سکے جنہیں سکاؤنٹ یا پٹرول ڈاغز کہتے ہیں اور انہیں اس طرح سے ٹرین کیا جاتا ہے کہ یہ خاموشی سے سنائپر کی پوزیشن کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اس طرح کے ٹرینڈ ڈاغز سنائپر کے لیے سردرد بن سکتے ہیں کیونکہ اگر ڈاغ نے سنائپر کو ڈیٹیکٹ کر لیا ہے تب بھی سنائپر کے لیے مشکل کھڑی ہو سکتی ہے اور اگر سنائپر اس ڈاغ کو سپارٹ کر لے یا مارنے کی کوشش کرے تب بھی سنائپر کے لیے مشکل ہے کیونکہ سنائپر کی طرف سے کسی بھی طرح کی مومنٹ یا خالی شارٹ بھی سنائپر کے سائن کو ظاہر کر دے گی اور یہی وجہ کہ اس طرح کے ڈاغز کی وجہ سے ایموش اور سنائپر کی موجودگی کی پوسیبیلیٹی کافی کم ہو جاتی ہے اور انہی ڈاغ ڈیٹیکشن کی وجہ سے یا ان سے برچنے کے لیے سنائپر مختلف سپری یا سینٹس اعمال کرتے ہیں تاکہ ڈاغز ان کی سمیل نہ پہچان سکے ناظرین سنائپر ڈیٹیکٹ کرنے کا سب سے محصر ترین طریقہ انٹیلیجنس گیدرنگ ہے انٹیلیجنس ایجنسیاں سنائپر پوزیشن کا پتہ چلانے کے لیے انفارمیشن اکٹھی کر سکتے ہیں جن میں روٹس آف اپروچ پوٹینچل ٹارگٹ ہومین انٹیلیجنس سگنل انٹیلیجنس اور ایریل ڈیکوننسز وغیرہ شامل ہیں ناظرین لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو سنائپر کی موجودگی کا پتہ چل جاتا ہے تو آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا اگر بعد سنائپر ورسیس سنائپر کی ہو رہی ہو تو ظاہر ہے سنائپر کی موجودگی کا پتہ چلتے ہی اس پر سنائپر رائفل سے فائر کیا جائے گا لیکن اگر آپ کے پاس سمال آرنس ہیں جن کی رینج بھی اتنی نہیں ہے یا اپنے ہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے تو اگر آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے ایریا میں ایک ڈسٹرنس رینج میں سنائپر موجود ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا آپ اتنے اہم ہیں کہ کسی اور بڑے ٹارگٹ کے ہوتے ہوئے سنائپر آپ پر گولی چلائے اور اگر آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ اہم ہیں اور سنائپر بھی آس پاس موجود ہے اور ابھی تک آپ زندہ بھی ہیں تو یا آپ اہم نہیں ہیں یا پھر سنائپر نے ابھی تک آپ کو پورٹ نہیں کیا یا اسے آپ پر نشانہ لینے میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ جس جگہ پر آپ ہیں وہ سیو نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ کو بہت تیزی سے بھاگتے ہوئے کسی مضبوط آرڈ میں چھپنا چاہیے کیونکہ سنائپر ہمیشہ پرفیکٹ ٹارگٹ لینے کی کوشش کرتا ہے اور زیادہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی بولٹ زائر نہ ہو سو تیزی سے بھاگتے ہوئے ایک مضبوط آرڈ میں چھپنا اس پہ 50% چانس ہیں کہ سنائپر آپ کو ہٹ نہیں کرے گا اور اگر آپ ایک مضبوط آرڈ میں چھپ گئے ہیں تو آپ کے پاس سوچنے کے لئے کافی ٹائم ہے کہ سنائپر کی رینج سے کیسے نکلنا ہے یاد رہے کہ سنائپر جلد باز نہیں ہوتا آپ کے انتظار میں سارا دن بیٹھا رہ سکتا ہے سنائپر ہمیشہ دور سے وار کرتا ہے اس کی گولیاں اس کے لئے امپورٹنٹ ہوتی ہیں اس لئے یہ اسے ظاہر نہیں کرتا سنائپر کی کوشش ہوتی ہے کہ ٹارگٹ حاصل کیے بغیر واپس نہ جائے اور جتنا آپ کو سنائپر کا ڈر ہوتا ہے اتنا ہی ڈر سنائپر کو ہوتا ہے کہ کہیں وہ ڈیٹیکٹ نہ ہو جائے باقی اگر آپ کی قسمت اچھی ہے اور آس پاس کی جگہ بھی آپ کے لئے بہتر ہے تو آپ سنائپر سے بچ سکتے ہیں ناظرین ایک اچھی سنائپر کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ لڑائی کے دوران کبھی بھی ڈیٹیکٹ نہیں ہوتا یا پکڑا نہیں جاتا عراق میں شہرش شروع ہو گئی بہت سارے مجاہدین گروپز بن گئے اور امریکن سولجرز کے خلاف کاروائی کرنے لگے اور کچھ ایسے گروپز بھی بن گئے جو بظاہر تو امریکہ کے خلاف باتیں کرتے تھے لیکن وہ اصل میں مجاہدین کے خلاف کاروائیاں کرتے تھے مطلب عراق میں ایک کھچڑی سی بن گئی تھی اوپر سے سیکٹیرین سیور وار بھی شروع ہو چکا تھا ایسے میں ناظرین انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو بڑی تیزی سے وائرل ہونا شروع ہو جاتی ہے اس ویڈیو میں امریکن سولجرز کو گولی لگنے اور گرنے کے مناظر دکھائے جاتے ہیں مطلب ناظرین ایک بہترین سنائپر اپنا کوئی نشان نہیں چھوڑتا بلکہ وہ دشمن کو مارنے کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتا اور اسے چن چن کر مار دیتا ہے سنائپر سے بچنا یا اسے کاؤنٹر کرنا اس لئے ضروری ہوتا ہے کیونکہ سنائپر ہمیشہ ہائی ویلیو ٹارگٹس کو ہٹ کرتا ہے اور جنگ کا روک موڑ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو اس سے لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور بیل آئیکر کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ نگبان